بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ایک اور ویڈیو لے کے آدھر ہوا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں اور آج ایک اور رستہ یورپ آنے کا بتاؤں گا جس رستہ سے ہزاروں لوگ یورپ آتے ہیں اور وہ رستہ کتنا مشکل ہے یا کتنا آسان ہے یہ بتاؤں گا میں آپ کو اس ویڈیو میں تو اس سے پہلے جس جس نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لے بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ کوئی بھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بروقت پہنچ سکے اور اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے ضرور دیا کریں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو آخری ثیکنڈ تھا کہ دیکھا کریں تو بات شروع کرتے ہیں وہ رستہ کونس ہے جو رستہ آج میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں اور اس رستے سے ہزاروں لوگ آتے ہیں اور اس سے پاکستانی پہلے بہت آتے تھے لیکن اب اس رستے سے پاکستانی کم آتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں اس آگ میں نہیں ہوں کہ پاکستانی غیر قانونی طریقہ سے یورپ آئیں اس آگ میں بھی نہیں ہوں پاکستانی لیگل طریقہ سے یورپ آخر کے اپنی زندگی کے پانچ دس سال برباد کر دیں یہ پتہ لگتا ہے ان لوگوں کو جو یورپ آخر کے پانچ دس سال اپنی زندگی کے برباد کرتے ہیں کیونکہ پانچ س دس سال آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں کچھ پھر بھی میند مزدوری کرتے ہیں تو اس لیے میں کہتا ہوں اپنے ملک میں چھوٹا سا کروبار کر لیں کوئی ٹھیلے ہی لگا لیں تو وہ بھی آپ کو یورپ سے اچھا ہے کمس کم اپنے گھر میں تو رہیں گے آپ لیکن وہ آپ لوگ نہیں کریں گے ہم پاکستانی تو ان سمجھتے ہیں اگر ایک چھوٹا سا ٹھیلہ لگا لیں ویسے تو آپ ایجنٹوں کو پانچ سات یا دس بیس لاکھ بھی ایجنٹوں کو دینے کو تیار ہوتے ہیں اور یورپ آتے ہیں پا کر پھر آپ کو سرگل کرنی پڑتی یا پانچ سے دس سال تو اس لیے میں کہتا ہوں پاکستان میں رہا کے چھوٹا سا کاروبار کر لیں جو آپ پندرہ بیس لاکھ دیتے ہیں ایجنٹوں کو یا پانچ لاکھ ہی دیتے ہیں ایجنٹ کو اسی کا پاکستان میں چھوٹا موٹا کاروبار کریں پھر بھی آپ پاکستان میں رہا کے کامیاب ترین بزنس مین بن سکتے ہیں لیکن وہ آپ لوگ تو ہی سمجھتے ہیں چھوٹے کاروبار پاکستان میں کرنا لیکن یہاں پہ یورپ میں آکے پاکستانی گوروں کے برطن بھی مہتے ہیں رشلنٹ پہ جو سور ہوتا ہے وہ پلیٹیں بھی دھونی پڑتی ہیں تو بات شروع کرتے ہیں کہ وہ رستہ کونس ہے جس رستہ سے پہلے پاکستانی بوت آتے تھے اور ابھی بھی دوسرے ملکوں کے لوگ بوت آتے ہیں وہ رستہ سپین کا دو شہر ہیں ایک شہر کا نام ہے ملیا اور دوسرے شہر کا نام ہے سیوتاد یہ دونوں شہر کبھی مراکش کے ہوتے تھے اور اس کے بعد یہ اب سپین کے پاس ہیں کیونکہ سپین کے قبضے میں ہیں وہ دونوں شہر مراکش کے ساتھ لگتی ہیں کیونکہ مراکش کے بہت پہلے شہر تھے اور ان شہروں کے ساتھ ساتھ بارڈ بنا دی گئی ہے کہ گیر قلونی طریقے سے جو بہت زیادہ لوگ آتے ہیں اس وجہ سے اب اس رستہ سے ہزاروں لوگ آتے ہیں اور اس بارڈ کو جمپ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ کمیاب ہو جاتے ہیں کچھ لوگ کمیاب نہیں ہوتے اور جب اداروں کی تعداد میں وہاں پہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر پلیس سے وہ کابو نہیں آتے بارڈ جمپ کر کے پھر سپین کے اندر انٹر ہوئی جاتے ہیں اچھا وہ جو بارڈ ہے بارڈ سولہ فوٹ اوچی ہے جتنے وہ دو شہروں کی عدود ہے اس پوری عدود کے ساتھ بارڈ لگی ہوئی ہے اور وہ سولہ فوٹ ہے سولہ فوٹ کی جو بارڈ ہے وہ تین عصو میں ہیں ایک بارڈ نہیں ہے ایک چھوڑ کے دوسری ہے دوسری چھوڑ کے تیسری ہے تین بارڈ ہے سپین والوں نے وہاں پہ لگائی ہوئی ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ گہر ملکی آتے ہیں تو ان میں اب جو سب سے زیادہ ہیں وہ ہیں افریقہ کے لوگ زیادہ ترکالے ہیں لیکن ان میں کچھ پاکستانی میں بھی ہوتے ہیں لیکن کم تداد میں ہوتے ہیں پاکستانی اور کچھ مراکش کے بھی ہوتے ہیں اور ملکوں کے بھی ہوتے ہیں تو یہ والا جو رستہ آج میں بتا رہوں یہ رستہ آسان نہیں ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے تو اس بارڈ پہ جب لوگ جمپ کرتے ہیں کئی لوگ وہاں پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے کئی لوگوں کی کئی لوگ بہت زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں تو اس رستے سے بھی ہزاروں آتے ہیں تو بہت زیادہ ڈیتھ بھی ہوتی ہے اس رست سے جب وہ بارڈ جو ہے وہ جمپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ بہت اونچی بارڈ ہے اچھا جب اس رست سے جو جمپ کر کے جو لوگ انٹر ہو جاتے ہیں سپین میں ان کے لئے پھر آگے آنا بھی مشکل ہے کیونکہ جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ وہ دو شہر جو ہے مراکش کے تھے اور اس پہ سپین کا قبضہ ہے تو وہ سپین میں آتے ہیں بارڈ کو جو گیر قنونی طریقے سے جمپ کر کے انٹر ہو جاتے ہیں لوگ تو پھر وہ وہاں پہ اسیلم کرواتے ہیں جب اسیلم کرواتے ہیں تو پھر ان کو رہنا پڑتا ہے کیمپ میں ویسے بھی کیمپ میں رہنا ہے کیونکہ ان کے جاننے والے تو وہاں پہ ہوتے نہیں ہیں جو جن کے گھر میں چلے جائیں تو وہ وہاں پہ کیمپوں میں رہتے ہیں پولیس ہوتی ہے اس کے انڈر وہ رہتے ہیں تو پولیس والے وہاں سے آگے جب سپین کے باقی شہروں کی طرف جانا ہو تو وہ سمندر سے جانا پڑتا ہے تو سمندر سے پھر ان کو شپ کی ڈنکی لگانی پڑتی ہے آگے سپین کے دوسرے شہروں میں جانے کے لئے جہاں پہ وہ بلکل ازاد ہو جاتے ہیں تو وہاں سے آنا بھی مشکل ہے کیونکہ پولیس والے وہاں سے آگے ان کو آنے ہی نہیں دیتے کیونکہ وہ انہوں نے اسیلم کروایا ہوتا ہے وہاں اس شہر میں تو امید کرتا ہوں تو آج آپ لوگوں کی چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹس اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر دیتا کہ کوئی بھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکے تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ